دوستوں آج ہم آپ کو ایک اللہ کے ولی مچھلی اور چیل کا واقعہ بتانے والے ہیں بانچ عورت کے بیٹا پیدا ہوا اور مچھلی کے پیٹ کے اندر کیا نکلا سب کچھ جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ سے گزارش ہے کہ آج کی ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں دوستوں کسی جگہ پر ایک پہاڑ تھا اس پہاڑ پر اللہ کا ایک نیک بندہ رہا کرتا تھا ان کو سب پہاڑ والے بابا کہتے تھے وہ درویش اللہ والے کبھی کسی سے کچھ بھی نہیں مانگتے تھے بس اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت لگے رہتے نہ بھوک کے فکر تھی نہ پیاس کا غم جب رب کھلا دیتا تو کھا لیتے جب پلا دیتا تو پی لیتے اس پہاڑ کے نیچے ایک ندی بہتی تھی ایک مچھوارہ اس ندی میں جال ڈالتا اور مچھلیاں پکڑتا وہ غیر مسلم مچھوارہ تھا یعنی مسلمان نہیں تھا اس کی بیوی دنیا میں موجود نہیں تھی اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو کام میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا وہ اور اس کا بیٹا مفلسی اور غریبی کی زندگی گزار رہے تھے اگر کسی دن مچھلی جال میں نہیں پھنستی تو اپنے پاس رکھے ہوئے بدھ کی پوجا کرتے اور کہتے اے ہمارے خدا ہمارے حالات کو بدل دے تیرے سوا ہماری کون سننے والا ہے ہمارے پاس بھی بہت سی مچھلیاں پھنسے اور ہماری بھی زندگی عیش سے گزرے وہاں سے کچھ ہی دوری پر اس غیر مسلم کا ایک مسلمان دوست رہا کرتا تھا جو کسان تھا وہ بھی بہت غریب تھا غیر مسلم مچھوارا کبھی کبھی ایک مچھلی لے جا کر اس کو بھی دے دیا کرتا تھا اور وہ کسان بے اولاد تھا اس کی بیوی روتی اور دعا کرتی کہ یا اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا کر دے لیکن اب تک اس کو کوئی خوشخبری نہیں ملی تھی مجھے تو بانچ قرار دے دیا گیا ہے لیکن تو سب کی فریاض سننے والا ہے دوستوں اس کی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی تھی پھر ایک دن اس کو پتا چلا کہ فلا پہاڑ پر ایک درویش یعنی اللہ والے رہتے ہیں جن کو پہاڑ والے بابا کہا جاتا ہے ان کے دعا سے اللہ تعالی اولاد نرینہ یعنی بیٹا عطا کرتا ہے تو اس نے اپنے شوہر سے کہا ہم لوگ اس درویش بابا یعنی پہاڑ والے بابا کے پاس چلتے ہیں اور ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں تو اس کے شوہر نے کہا میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تم اپنا عقیدہ مضبوط رکھو بہت کمزور ہے تمہارا عقیدہ تم کو جو کچھ مانگنا ہے بس اللہ تعالی سے مانگو میں کسی درویش بابا پیر فقیر اور اللہ والے کے پاس نہیں جاؤں گا اب دوستوں اس کی بیوی بھی تو اللہ تعالی ہی سے مانگ رہی تھی وہ تو بس ان فقیر بابا کے پاس دعا کروانے کے لئے جانا چاہتی تھی تاکہ وہ اس عورت کے لئے دعا کر دیں بیوی اس بات پر عڑی رہی پھر اس نے اپنے شوہر سے تو باتشید کرنی بھی بند کر دی لیکن دل میں دعا کر رہی تھی یا اللہ کچھ ایسا سبب بن جائے کہ میں کسی نہ کسی طرح پہاڑ والے بابا کی خدمت میں پہنچ کر ان سے دعا کی درخواست کروں ایک دن اس نے دو رکات نفل نماز ادا کی اور منت مانگی کہ آج اگر میرے گھر میں مچھلی آ جاتی ہے تو میں اس کو پکا کر درویش یعنی اللہ والے کی خدمت میں پیش کروں گی آج اگر ایسا ہوا تو ان کو میں مچھلی کھلاؤں گی تاکہ وہ میرے حق میں دعا کر دیں کہ اللہ تبارک تعالی مجھے بیٹا عطا کریں یہ ایک عورت کی تمنہ تھی جبکہ اللہ والوں کو کسی بھی چیز کی حاجت نہیں ہوتی کہ کوئی ان کے پاس ہیرے جوارات یا مچھلی یا امدہ قسم کا کھانا لے کر آئے وہ تو ہر کسی کی دعا کو اپنی دعا بنا لیتے ہیں یہاں وہ غیر مسلم مچھوارہ بھی غربت کے ہاتھوں مرا جا رہا تھا اب یوں ہی دن گزرتے رہے لیکن مایوسی ختم نہ ہوئی بیٹا بھی باپ سے کہتا کہ بابا کب ہماری زندگی بدلے گی کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ روزانہ ایک ایک مچھلی پکڑنے کے بجائے ہمارے جال میں ہزاروں مچھلیاں ایک ساتھ پھنس جائیں تو وہ آدمی کہنے لگتا ہے ہمارا خدا ہم سے ناراض ہے ہم جو بھی دعا مانگیں وہ قبول نہیں کرتا ادھر ان پہاڑ والے درویش یعنی اللہ والے کو خواب کے ذریعے مچھوارے کا حال معلوم کرنے کا حکم دیا گیا تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے پہاڑ سے نیچے اتر کر ندی کے پاس آئے اور لوگوں سے معلوم کیا کہ فلا مچھوارہ کہاں رہتا ہے گاہ والوں نے اس کی جھوپڑی کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ رہی اس کی جھوپڑی آپ اللہ کا نام لے کر وہاں پہنچے اور آواز لگائی میں ایک فقیر ہوں درویش ہوں کیا کھانے کو کچھ مل سکتا ہے مچھوارہ بولا ہم تو خود فاقی کی زندگی گزار رہے ہیں بابا اور تم بات کرتے ہو کھانے کی تمہیں میں ایک روٹی تو کیا ایک نوالہ بھی نہیں دے سکتا میں خود کئی دنوں سے بھوکا ہوں اچھا اب باہر تو آ جاؤ اللہ والے نے کہا مچھوارہ باہر آیا تو ایک نورانی چہرے والے بزرگ کو اس نے دیکھا مچھوارے نے کہا بابا میں بہت پریشان حال ہوں مچھلیاں جال میں پھنستی ہی نہیں اللہ والے نے مچھوارے کی بات کو سنا تو بولے بیٹا پتر کے بچ سے مانگے گا تو بھلا کیا پائے گا پتر کے بچ سے مانگے گا تو تجھے کیا ملے گا اصل خدا سے مانگ وہ تجھے سب کچھ عطا کرے گا سب سے بڑی چیز بیٹا اتمنان اور سکون ہے وہ بولا کون خدا بچ کی بات کر رہی ہے نا جس کی میرے باپ دادا پر دادا سب کے سب پوجا کرتے چلے آئے اللہ والے نے کہا وہ جو ایک ہے سب کو پالنے والا ہے جس نے تجھے اور مجھے اور اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ سب کو دیتا ہے سب کا پالنہار حقیقی وہی ہے چاہے تو اس کو مانے یا نہ مانے ہر ایک کو رزق دینے والا رازق وہی ہے لیکن جو اس کو مان لے اس کی تو قسمت ہی بن جاتی ہے دنیا اور آخرت دونوں سمر جاتی ہے وہ بولا اچھا ایسا ہے آپ کا خدا تو آج میں جال پھیکوں گا ندی میں میرے جال میں اتنی مچھلیاں پھسیں کہ کبھی میرا جال کھالی نہ ہو اللہ والے نے کہا تو لو اللہ کا نام اور جال پھیکو مچھوارے نے کہا اگر سچ میں آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اس نے میری فریاد سن لی تو میں کلمہ پڑھ لوں گا اور مسلمان ہو جاؤں گا پھر مچھوارے نے اللہ والے کے کہنے پر ندی میں جال ڈال دیا اللہ والے بولے میں چلتا ہوں جو خبر ہو مجھے دے دینا میری عبادت کا وقت ہو گیا ہے نماز نکل جائے گی اور ہاں مچھلی کے پیٹ سے جو کچھ بھی تمہیں ملے اسے سب سے بڑے جڑی بوٹی والے تاجر کو لے جا کر دکھا دینا اس کے بعد وہ درویش پہاڑ کی طرف چل پڑے اب یہاں غیر مسلم مچھوارہ اللہ والے پر بھروسہ کیے جال پانی میں ڈالے بیٹھا رہا دن بھر کے انتظار کے بعد آخر کار دو بڑی سی مچھلیاں اس کے ہاتھ لگیں وہ بہت خوش ہوا اس نے اپنے بیٹے سے کہا یہ اس درویش اللہ والے کی دعا سے ہوا ہوگا ایک مچھلی میں اپنے بیٹے اور اپنے لیے رکھ لیتا ہوں اور ایک لے جا کر بازار میں بیچ دوں گا ابھی وہ اپنا جال سمیٹ ہی رہا تھا کہ ایک چیل تیزی کے ساتھ جھپٹی اور اپنے پنجوں میں ایک مچھلی دبا کر وہاں سے اڑ گئی مچھوارے کو بڑا افسوس ہوا لو اتنی مہنت سے سارا دن میں نے بیٹھ کر مچھلیاں پکڑی آج مچھلی جال میں فنسی اب میں کیا کھاؤں گا اور کیا بیچوں گا بیٹا بولا بابا اب کیا ہوگا مچھوارا بولا کوئی بات نہیں بیٹا اس اللہ والے نے کہا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی مسلیت ہوتی ہے اللہ کے ہر کام میں میرا مند کہتا ہے کہ آج ہمیں خوشی مل کر رہے گی بیٹا بولا پر بابا مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے مچھوارا بولا تو چلو بیٹا اس کو بازار میں نہیں بیچتے ہیں اسی مچھلی کو کٹ کر ہم پکا کر کھا لیں گے وہ مچھلی لے کر اپنے گھر آ گئے اب جو مچھلی کو انہوں نے کٹا تو اس کے اندر سے کوئی ہیرے جوہرات تو نہیں نکلے لیکن ایک لال رنگ کا بیج نکلا بیٹے نے کہا بابا یہ کیسا بیج ہے وہ اس کو پھیکنے ہی والا تھا کہ باپ کو اچانک یاد آ گیا اس نے کہا رکو اللہ والے نے کہا تھا کہ مچھلی کے اندر سے جو کچھ بھی ملے اس کو پھیکنا نہیں بلکہ اس کو جڑی بوٹی والے تاجر کے دکان ملے جا کر اسے دکھا دینا اب بیٹے کے ساتھ وہ پہنچا سب سے بڑے تاجر کے پاس جیسے ہی اس نے اس لال بیج کو دیکھا تو کہنے لگا ارے یہ تمہیں کہاں سے ملا تو اس نے کہا یہ مچھلی کے پیٹ سے مجھے ملا ہے تو اس نے کہا کہ یہ تو بیش قیمتی جڑی بوٹی ہے یہ تو لاکھوں میں بکتی ہے رئیس آدمی اسے خریدتے ہیں کیونکہ اس سے اس بیماری کا علاج کیا جاتا ہے جو لا علاج ہوتی ہے بس تم یہ مجھے دے دو بتاؤ کس قیمت میں بیچو گے مچھوارہ یہ سن کر بڑا خوش ہوا اور اس نے کہا جو قیمت آپ لگا دیں بہتر ہے تو تاجر بڑا امیر اور رئیس آدمی تھا اس نے کہا چلو ٹھیک ہے دو لاکھ درم میں یہ بیج تو مجھے بیچ دو مچھوارہ یہ سن کر بڑا خوش ہوا اس نے دو لاکھ درم لیے بیٹے کو خوشخبری سنائی صحیح کہا تھا اس اللہ والے نے اب ان سے ہمیں ملاقات کرنی ہوگی اب دوستوں آگے آپ سنیں کہ وہ چیل اس مچھلی کو لے کر آخر کہاں گئی وہ چیل اس مچھلی کو اٹھا کر اڑتی ہوئی ایک بہت اونچی پہاڑی کی طرف جا پہنچی لیکن ایک دوسری چیل نے اس سے مچھلی کو چھین لیا اس پر حملہ کر دیا اب دونوں چیلوں میں چھینہ جپٹی ہونے لگی اور مچھلی چیل کے پنجوں سے فسل کر پہاڑی پر رہنے والے اسی اللہ والے کی جھوپڑی کے سامنے گر پڑی درویش اللہ والے جو کے عبادت میں مصروف تھے زمین پر کسی چیز کے گرنے کی آواز کو سن کر جھوپڑی سے باہر آئے تو دیکھا ایک مچھلی پڑی ہوئی تھی انہوں نے مچھلی کو اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے اے اللہ اے رب کریم تو نے میری دعا کو قبول کر لیا میں نے تجھ سے مچھلی تو مانگی تھی مگر تجھ کو تو معلوم ہے میرے پاس مچھلی پکانے کے لیے نہ تو تیل ہے نہ مسالہ ہے نہ آگ ہے مجھے تو پکی پکائی مچھلی چاہیے تھی مجھے کچھی مچھلی نہیں چاہیے میں اس مچھلی کو نہیں کھا سکتا ہوں اسے واپس منگوا لے اور مجھے پکی ہوئی مچھلی بھیجوا دے یہ کہہ کر اللہ والے جھوپڑی کے اندر چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد جب وہ دوبارہ باہر آئے تو مچھلی وہاں پر موجود نہیں تھی اسے ایک اور چھیل نے اٹھا لیا تھا وہ دوسری چھیلوں سے بچتی ہوئی جو اس سے مچھلی چھیننے کے لیے اس کا پیچھا کر رہی تھی پہاڑی کے نیچے کی طرف اڑ رہی تھی لیکن دو چھیلوں نے اس پر پھر سے حملہ کر دیا اور اس سے مچھلی چھیننے کی کوشش کی اس لڑائی جھگڑے میں چھیل کے پنجوں سے وہ مچھلی نکل کر اسی غریب کسان کے آنگن میں جا گری جس کی بیوی نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے آج اگر مچھلی مل جائے تو میں اس کو پکاؤں گی اور اللہ والے بابا کو لے جا کر کھلاؤں گی اب کسان کی بیوی نے دوڑ کر اس مچھلی کو اٹھا لیا اور کسان سے کہنے لگی میں نے تم سے کتنے دنوں سے کہا تھا نا میرا دل مچھلی کھانے کو چاہتا ہے لیکن تم نے لا کر نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے آج خود میرے لیے اسے بھیجا ہے میں نے منت مانگی تھی جب بھی مچھلی پکاؤں گی پہاڑی والے بابا یعنی اللہ والے کو ضرور بھیجوں گی اب میں مسالہ پیس کر مچھلی کو تیار کر دیتی ہوں تم بابا کو لے جا کر دے دینا اور کہنا بابا ہمارے حق میں دعا کریں ہمارا ہونے والا بچہ زندہ اور سلامت رہے اور پھر میں کبھی بانج نہ رہوں کسان کہنے لگا عجیب باتیں کرتی ہو اس نے کہا مچھلی آگئی ہے نا میں نے تم سے تو نہیں مانگا تھا اب کسان کی بیوی نے مچھلی کو تیار کیا اتنے میں کسان کا وہی مچھوارہ دوست وہاں آگیا کیونکہ اس کو کسان سے ملاقات کرنی تھی جب وہ وہاں پر پہنچا تو اسے مچھلی کے پکنے کی خوشبو آنے لگی کسان نے اپنے مچھوارے دوست سے کہا یار اچھا ہوا تم یہاں آگئے اچھے وقت پر آئے ہو آج میری بیوی نے مچھلی پکایا ہے کھانا کھا کر جانا مچھوارے نے حیران ہو کر پوچھا مگر تم کو مچھلی کہاں سے ملی وہ تو میں تمہیں لاکر دیتا ہوں اور آج تو میں نے تم کو کوئی مچھلی لاکر نہیں دی کسان بولا بس یوں سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ٹپکا دیا ہمارے آنگن میں مچھوارہ یہ سن کر مسکرا دیتا ہے اوہ تو یہ مچھلی وہاں سے آئی ہے اور کچھ نہیں کہتا اب مچھوارے نے کہا کیا تم پہاڑی والے بابا کے پاس جانا چاہتے ہو اس نے کہا ہاں بھائی میری بیوی زد کر رہی ہے اب اس کی زد کے آگے مجھے ہار ماننی پڑے گی اس نے منت مانگی ہے اور اس کی منت کو میں توڑ نہیں سکتا اس نے نیت کی ہے نا تو یہ نیت تو پوری کرنی پڑے گی وہ کہنے لگا ہاں ہاں مجھے بھی ان بابا کے پاس ملاقات کرنے کے لئے جانا ہے کسان نے کہا تم بھلا ان کو کیسے جانتے ہو تو اس نے کہا وہیں جا کر پتا چلے گا جب مچھلی پک کر تیار ہو گئی تو کسان پہاڑی والے بابا کو مچھلی دینے کے لئے گیا غیر مسلم مچھوارہ بھی اس کے ساتھ ہو گیا کسان نے پکی ہوئی مچھلی کا پیالہ اللہ والے کو پیش کیا اور دعا کی درخواست کی بابا دعا کریں میری بیوی نے خاص طور پر آپ کے لئے اس مچھلی کو بھیجوایا ہے درویش اللہ والے نے ان دونوں کو دیکھا اور پوچھا مچھلی کہاں سے آئی کسان نے کہا آسمان سے گری اب درویش اللہ والے نے یوں ہی بن کر مزاقن مچھوارے سے پوچھا تم کون ہو مچھوارے نے کہا بابا آپ نے مجھے پہچانا نہیں آج صبح ہی تو آپ سے میری ملاقات ہوئی تھی اور آپ کی دعا سے مجھے وہ مل گیا جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا بابا آپ کی دعا سے میری زندگی بدل گئی اللہ پر یقین کر کے میں ناکام اور نامراد نہیں ہوا درویش اللہ والے نے سارا ماجرہ سن کر کہا ہم سب نے مچھلی کھانے کی خواہش کی اور اب سب کی خواہش پوری ہو چکی تھی مچھوارہ بولا میں تو پہلے ہی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی وجہ سے آج میرا بیٹا اور میں اتنے امیر ہو گئے اللہ والے نے کہا تم نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ خدا کون ہے تم جس کی پوجا کرتے ہو وہ ایک پتھر کا بت ہے نہ وہ تمہیں سن سکتا ہے اور نہ تمہیں کچھ دے سکتا ہے لیکن تمہارا عقیدہ اتنا مضبوط ہے تمہارے اس بت پر کہ بے شک دینے والی ذات تو اللہ تعالی ہی کی ہے لیکن تمہیں یہ لگتا تھا کہ تمہارا بت تمہیں دے رہا ہے اصل ذات تو وہ ہے جو نظر نہیں آتی اب تم دیکھو میں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ مجھے مچھلی کھانی ہے وہ بھی پکی ہوئی اس کسان کی بیوی کے دل میں آیا کہ یہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کروائے گی اور میرے لیے پکی ہوئی مچھلی بھیجوائے گی چیل کس طرح تمہارے پاس سے مچھلی کو لے کر اڑی اور کسان کی بیوی کے پاس پہنچا دیا مچھلی وہاں گری اس نے مچھلی کو پکایا اور ہم تک یہ مچھلی پہنچ گئی یہ بتاؤ یہ کون سی ذات ہے جو یہ سارے کام انجام دی رہی ہے نہ تمہاری بات نہ اس کسان کی بیوی تک پہنچی نہ کسان کی بیوی نے مجھ سے ایسی کوئی بات کہی تھی لیکن یہ جو ذات ہے جو ہم سب کے بیچ موجود ہے جو ہر جگہ موجود ہے جو لا مقا پر ہے جو ہمارے بہت قریب ہے وہ ہم سب کو سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے جانتا بھی ہے اسی لئے میں نے تم سے کہا تھا میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اب کیا تم کلمہ پڑھنا پسند کروگے اس نے کہا کیوں نہیں بابا میں تو اسی وقت مسلمان ہو جاتا اگر میرے سامنے آپ موجود ہوتے میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں کسان یہ منظر دیکھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ والے کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے اس نے کہا سچ میں میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا میں کسی اللہ والے کو نہیں مانتا لیکن آج آپ کے اس یقین کو دیکھ کر میں اس بات کو مان گیا بابا ہمارے حق میں بھی دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صاحبِ اولاد کر دے اللہ والے نے کہا میں نے تمہاری مچھلی کھانے کے بعد تمہارے لیے دعا نہیں کی میں اس سے پہلے ہی تمہارے لیے دعا کر چکا ہوں لیکن اللہ تعالی کو صحیح وقت پتا ہے یہ وہی جانتا ہے کوئی انسان نہیں غیب کا علم اسی کے پاس ہے ہم تو بس اس کے ادنا سے بندے ہیں اور ہم تو بس دعا ہی کر سکتے ہیں جاؤ انشاءاللہ بہت جلد تمہیں خوش خبری ملے گی جب کسان اپنے گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے کہا آپ نے اللہ والے سے دعا کروا لی تو کہنے لگا ہاں میں نے دعا کروا لی اور ایک خوش خبری ہے اللہ والے کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد صاحبِ اولاد ہو جائیں گے اللہ پاک ہمیں بھی بیٹے جیسی نعمت عطا کرے گا یا بیٹی بھی عطا ہوگی تو میں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کروں گا بیوی نے کہا آمین میں بھی خوش ہوں اور اس نے کہا تم جانتی ہو میرا مچھوارہ دوست اب مسلمان ہو چکا ہے کیونکہ اللہ والے نے اس کی مدد کی اور اس کے یہاں دو لاکھ درم آگئے صرف ایک مچھلی کے اندر موجود ایک نننے سے بیج نے اس کی زندگی کو بدل دیا سبحان اللہ کچھ دنوں میں کسان اور اس کی بیوی کو بھی خوشکبری مل گئی اور اللہ پاک نے انہیں سائب اولاد کر دیا جس کو دنیا بانج بانج کہہ کر چڑھایا کرتی تھی آج وہ ایک بچے کی ماں تھی اللہ والے کے یقین نے انہیں اللہ کے قریب کر دیا سبحان اللہ تو دوستوں ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ